انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں حسین رزوی اور میرے ساتھ ہیں مناکشی جوشی پچھلے ڈیر سال میں لاکھوں لوگوں نے ہم سے اپنی ہر پریشانی ہر طرح کی بیماری سے جڑے سوال پوچھے لیکن بیماری کا علاج ہو جائے اس کے لیے ضروری کیا ہے مناکشی میری خیال سے تو بیماری کا صحیح سمیں پر پتہ چلنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے بہت صحیح بات مناکشی آپ نے کہی ہے لیکن اگر بیماری ایسی ہو جس کا پتہ ہی لیٹ یا پھر آخری سٹیج میں بلکل جا کر لگتا ہو تب کیا کیا جائے دراصل حسین کڈنی کی بیماری ایسی ہی ایک بیماری ہے جس میں کیول ٹین پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہیں بیماری کا شروعاتی سٹیج میں ہی پتہ چلتا ہے یعنی نبی پرتیشت لوگوں کو تو اس بیماری کا پتہ تب چلتا ہے جب کڈنی آلریڈی کمزور ہو چکی ہوتی ہے اور اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہ بیماری آخر ہوتی بھی کیوں ہے تو آپ کو ہم بتا دیں کہ کڈنی کا ایک نہیں بلکہ چار چار بڑے دشمن ہیں جو موقع ملتے ہی ہماری کڈنی پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے کمزور بنا دیتے ہیں ان دشمنوں میں ہیں سب سے پہلا ہائی بی پی دشمن نمبر ٹو ہے ڈائیبیٹیز اور پھر نمبر تین پر آتا ہے مٹاپا اور پھر سٹریس اور ایک ریپورٹ کے مطابق ہائی بی پی اور ڈائیبیٹیز کی وجہ سے قریب ستر فیصد بریز کڈنی کی سیریس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں سٹیڈیز کے مطابق نارمل ویٹ والوں کے تلنا میں موٹے لوگوں میں لاس سٹیج کڈنی پرابلم کی ہونے کی چانسز سیون پرسنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یہ تو بی پی شگر اور مٹاپے کی بات ہو چکی ہے لیکن صرف سٹریس لینے سے مطلب آپ جو تناو لیتے ہیں بے وجہ اس سے بھی کڈنی کی بیماری کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں ینگ لوگوں میں بھی کڈنی کی پریشانیوں کے بہت سارے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ریپورٹ کے مطابق کڈنی ایشیوز کی وجہ سے دیش میں ہر سال دو لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے اور جیون میں چھوٹی چھوٹی بدلاف کر کے اس آکڑے کو کم کیا جا سکتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا خیال رکھنا ہے اپنی لائف کے وہ 5S کو کنٹرول کرنا ہے جس میں سٹریس سموکنگ سالٹ یا نمک جسے آپ کہتے ہیں شگر یعنی چینی اور سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی ورک آؤٹ نہیں کرنا ان ساری چیزوں سے آپ کو خود کو بچانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یوگ کرنا ہے کیونکہ یوگ کریں گے تو کڈنی ہی کیا سو بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے اور اس لئے سوامی رام دیو ہر روز فطر ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہی سمجھانے کے لیے کہ کیسے آپ اپنی لائف اسٹائل کو ہیلتی بنا سکتے ہیں اپنے کڈنی کو تندرست بنا سکتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوامی جی بہت بہت سواغت ہے پرنام بہت 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 بڑا مناکسی جی حسین بھائی آپ کو بھی اور آپ نے ٹھیک کہا چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان دے ہم سبتہ ہمیں ایک بار بھی گوکھرو کا پانی یا کلتھ کی ڈال کا سوپ پی لیں تو ہم کڈنی کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں کڈنی کو شرنک ہونے سے بچا سکتے ہیں کڈنی سٹون سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی کو بار بار کڈنی میں سٹون فورمیشن ہوتا ہے کلسیفیکیشن ہو جاتا ہے کڈنی کے اندر یہ نائن سینٹی میٹری کی بہت چھوٹی سی کڈنی ہوتی ہے لیکن اس کی بھومی کا پہت بڑی ہے جنگ فورڈ فاسٹ فورڈ نمک اس کو کم سے کم کھائیں اور سٹریس کم سے کم لیں اور فیجیکل ورکاؤٹ میں جو زیادہ نہیں کر سکتے کم سے کم تاڑا سن تریک تاڑا سن سے شروع کریں اپنی یاترہ اور یدی سوری نمسکار ہو جائے تو بات ہی کیا ہے دیکھو سوری نمسکار سے پھول بوڑی ایکسسائز ہو جاتی ہے اور کڈنی کے پیسنٹوں کو ہم نے اب اس کے کئی شینیاں یا میرے ساتھ بہت سے بھائی بہن یہاں پر آجی ہوگا بھیاس میں سملیت ہیں جیادہ تر کوئی یوٹی آئی کی پروبلم ہے آج کے لیے پاہت ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایلوپیتھی میں کوئی دوائی نہیں ہے ویدیسوں میں لوگ چین بیری کا جوس پیتے ہیں اب اس کا تو ہمارے پاس ویکلپ ہے کروندہ کروندہ کا سربت پینے سے لاب ہوتا ہے لیکن گوکھرو تو رام بان ہے گوکھرو کا پانی پینے سے اور کسی کو پھر خون کے بلیڈگ میں ہوتی ہے خون کے تھکے آنے لگتے ہیں پیشاف کے ساتھ بلیڈگ بھی ہونے لگتے ہیں تو شیشم کے پتوں کا رسمی ساتھ میں پلا دیتے ہیں تو جو اپنی کڈنی کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں روز سوری نمسکار کریں جتنے بن پائے تھوڑے سے آسن کھڑے ہو کے تھوڑے سے آسن بیٹھ کے اُلٹے لیٹ کر کے سیدھے لیٹ کر کے بلکل سیمپل پاون مکتہ آسن بھوجنگ آسن منڈوک آسن یوگ مدر آسن وکر آسن جیسے آسن بھی اس میں رام بان کے طرح کام کرتے ہیں تو دس بار سے شروع کر کے سور نمسکار اور اس کو پچیس پچاس بار تک کر سکتے ہیں کسی کسی کو جنیٹیکلی کڈنی کی پرگرم ہوتی ہے اور پولیس سیسٹی کڈنی پولیس سیسٹی کوری چھوٹی چھوٹی گھٹانے لمبے سمیہ تک بی پی رہنے سے کم پانی پینے سے کڈنے میں گاٹھے بھی ہو جاتی ہیں اور ایک دو گاٹھوں سے لے کر کے پھر چھوٹی چھوٹی کئی گاٹھے ہو جاتی ہیں اچھا سوامی جی پھر جرور یہ اس میں تو کپال بھاتی کرنا ہی پڑے گا بلکل سوامی جی دیش میں آپ نے یوگا بھیہز کے پیکچس کی شروعات کر ہی دیئے سوامی جی لیکن دیش میں کڈنی کی مریضوں کی جو تعداد ہے جو سنکھیا وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے اپنی دنچریہ بنا لینا ہے اس کو جس کے ذریعے ہم کڈنی کی پریشانی میں پڑے ہی نہ ایک تو جیسے میں نے کہا سبتہ میں ایک بار گوکھڑوں کا پانی سبتہ میں ایک بار کلت کی دال کا سوپ اور کم سے کم ایک دن جو کے آٹھے کی روٹی اتھوہ جو کا دلیا ہی کھا لے اب کچھ دیشوں میں تو بیئر بہت زیادہ پیتے ہیں بیئر کے لکل نقصان بھی بہت ہے اس لئے ہم بیئر پینے کے تو کسی کو سلاح نہیں دیں گے لیکن سبتہ میں ایک بار جو کے آٹھے کی روٹی اتھوہ جو کا دلیا بہت ہیل دی ہوتا ہے نمی لمش راسوں کے ساتھ اور تیس سال کی عمر کے بعد میں ہمارے ہاں پر چندر پرباوٹی گوکشورا دی گوگل میں نے چندر پرباوٹی گوکشورا دی گوگل اور پرنرنوا دی مندور سے لوگوں کے پروشٹیٹ چالیس کے بعد تو پرشوں کو چالیس پچاس سال کے بعد بیس سے تیس چالیس پچاس ساٹھ کرام تک پروشٹیٹ کا آکار ہو جاتا ہے پرشوں کو تو بہت پرابلم ہوتی ہے ہوتی ہے لیڈیز کو بھی یورین لیکیج سے لے کر تمام دکتیں ہوتی ہیں تو یہ بھو جنگ آسن اور یہ سربہ آسن اس کے لئے رام بان تو اس کے علاوہ جتنا ہو سکے جتنے بھی ایلوپیتھی کی دوائیاں ان سے بچے بہت ایمجنسی ہونے پر ہی دوائی کا سیون کرے کیونکہ دوائیاں تین چیزوں پر سب سے پہلا ٹیک کرتی ہیں ہماری کلنی پین کی آج اس سے لے چھوٹ چھوٹ بچوں کو یہ جو ٹائپ ون ڈائیبٹیز ہو رہی ہے اس کا بڑا کارن ایلوپیتھی کی دوائی آج ہی صبح میں دو بچوں سے پرانجال سو ہم دو بچے تھے ان سے بات کر رہا تھا انہوں نے چلو سگر تو ٹھیک کر لے ہوا کیسے ایک کو مو میں چھا لے ایک کو سردی دکام بکھار ہوا کچھ بکھار کی دوائی لے لیے انٹیبائٹکس لے لیے اسی سے ہی پین کی آج دہمی جو گا پین کی آج اور کڈنے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ایلوپیتھی کی تیز دوائوں کا ڈوکٹر بھی اس بات کو مانتے ہیں اس لئے آوائیڈ کرے جہاں تک بن سکے نیسرگی کے زندگی جیئے اب دیکھو پون مکتاسن پون مکتاسن ہے اتان پاداسن ہے یہ سرل سہج آسن اور ان سرل سہج آسنوں کا بہت گہرہ اثر پڑتا ہے ایسے ایک ایک آسن کو دو دو تین تین منٹ کریں روز اپنی دنچریہ کا حصہ بنانے پون مکتاسن اتان پاداسن نوک آسن سیتو بندہ آسن ایسے آسن سروانگ آسن حلہ آسن پھر بیٹھ کر بھی منڈوک آسن یوگ مدر آسن اردمت سندر آسن وکر آسن ہم بتائیں گے پانچ آسن کم سے کم کر لیں پانچ پرنیم کر لیں جتنا ہو سکے تناؤ سے بچے اور تین سے چار لٹر لکپڑ جرور لیں چاہے پانی ہے چھاچ ہے اور جوس ہے اور پانی بھی ساف ستھرا پانی پیے خراب پانی پینے سے بھی کرنے خراب ہوتی ہے اس لئے آج کل ہائیجین کے اوپر واتل ہائیجین کے اوپر واتل کی پیوریٹی کے اوپر تو پانی سے ہی قریب ستر اسی پرتشت بیماریاں ہو جاتی اتان پاداسن کپال بھاتے کے ساتھ کر لیں تو کپال بھاتے کے ساتھ پاون مکتہ سن اتان پاداسن نوک آسن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیتو بندہ آسن یہ جبردستہ بھیاس ہے ایسے یہ آرام سے کر سکتے ہیں اب جن کا کئی بار کنی گربڑ ہونے سے بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے یہاں پر بھی میرے ساتھ بھائی بہن بیٹھے بھی انہوں نے یوگ سے اپنا روکاوا ہے نہیں تو ڈیڑھ سے اوپر کسی کا ون پوائنٹ سیون ون پوائنٹ ایٹ دو تک بھی کریٹینیاں لیول چلا گیا تھا انہوں نے یوگا بیاس سے اس کو روک دیا ہے تو یہ سروانگ آسن اور یہ حل آسن یہ بہت ہی زبردستہ ہیں کنی کی پروپلم کو ریورس کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اس کے لیے بیسٹ آسن ہے جو سب کر سکتے ہیں ایک تو وکر آسن ایک وکر آسن اور دوسرا پون مکتاسن یوگا مدراس ہے اب کنی کا پوائنٹ بھی آج ہم بتانے والے اس کو بھی روز کم سے کم کپال بھاتی کرتے ہیں اس میں ایک ایک میرٹ دبا لیا کریں بلکل تو زندگی میں کبھی کنی خراب نہیں ہوگی اور جتنا ہوں سکے اور سوامی جی اس جادوی پوائنٹ کے بارے بھی جاننے کے لیے لوگ بہت اتسک بھی رہتے ہیں ہاں کا لگا کر کے نہیں آ سکتے سوامی جی کورونا کے وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنا وزن بھی بڑھایا سوامی جی کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنا وزن بڑھایا اور ویٹ ہو گئے اور یہ بڑھتا ہوا وزن یعنی کڈنی کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ہے تو کڈنی کو سوست رکھنے کے لیے ہلدی رکھنے کے لیے آپ یوگا بھیاز کا پیکج تو بتائی رہیں وزن بھی کنٹرول میں رہے اس کے لیے بھی تین یوگا بھیاز بتا دیجئے جب یہ پیکج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے دیکھو بیٹھ کر کے تو یہ ستھتکونا کرتے ہیں لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ہم پانس منٹ دس منٹ کرا دیتے ہیں ایسے لمبا لمبا لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ ہم یہاں روز آدھا سے ایک کلو وزن کم کر دیتے ہیں سب کا یہ ستھتکونا آسن اور یہ چکی آسن ایسے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ اپنے تین پوچھے میں پانچ بتا رہا ہوں آرام آرام سے سب کر پائیں گے لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ اس کو کریں بیٹھ کر کے دو اور لیٹ کر کے یہ تین آسن ایک یہ اردہلا آسن ایسے ایسے کرنا دوسرا یہ پادا ورطہ آسن ایسے کرنا ایسے اس طرح یہ دو اور یہ تین جو دونوں سے نہیں کر سکتے وہ ایک ایک سے کر لے اور ایسے اور ایسے اور جن کا وزن زیادہ ہے وہ گوڈھان آرک لے میدوہر بٹی لے اشوگندہ کے پتے کھا لیں جتنا ہوں سے کہ وہ گیہوں آناچ سے بچیں موٹے آناچوں کا سیون کریں تھوڑے دن لوکی کلپ کر لیں تو پھر تو بات ہی کیا ہے تو ایسے یہ ابھیاس کرنے سے بہت جلدی ویٹ کم ہو جاتا ہے اور ویٹ جتنا جیادہ ہوگا اتنا کھڑنے پر بھی اثر ہوتا ہے پیل پیاز پر بھی اثر ہوتا ہے ڈائیپٹیز بھی ہوتی ہے گھٹنوں بھی دکھتے ہیں کمر بھی دکھتی ہے تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے اس پرکریا سے کہ ہم جتنا جیادہ بوٹاپا سے دور رہیں گے بوٹاپا یہ تو کینسر سے لے کر کے بی پی شوگر ہارٹ سے لے کر کے کیڈنی تک کی پرابلمز کا بڑا کارن ہے اور پھر پرانائیام دیکھو پرانائیام میں میں نے دیکھا بستری کا پانچ سے دس منٹ کپال بھاتی کا سیدھا اثر ہوتا ہے کیڈنی کے اوپر کیڈنی سٹونس ہیں کیڈنی شرنک ہو گئی ہے کیڈنی لیول بڑھ گیا ہے کسی کو یو ٹی آئی کی پرابلم ہے کسی کو پروشٹیٹ کی پرابلم ہے ملٹی سسٹک اوبریز ہے ملٹی سسٹک کیڈنی یہ بہت زیادہ دکھتے ہیں لوگوں کو کیڈنی میں سوجن آ جاتی ہے مٹی پٹی بھی پیٹ کے اوپر رکھیں نے تو تھنڈا تو لیا تھنڈے پانی کا تو لیا ایسے لگا لیتے ہیں اور اسی کو لگا کر کے پھر کپال بھاتے کر لیا یہ اور یہ جو یہ کرتے کرتے یہ پوائنٹ ہے دونوں ہاتھوں میں ہتھیلی کے بیچ میں یہ کیڈنی کا اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے دیکھا لوگوں کو دس دس بیس بیس سال سے کیڈنی کی پرابلم تھی بار بار کیڈنی میں سٹون ہو رہا تھا بار بار کرٹینی لیول اپ چلا جاتا تھا کسی کو جو ہے کیڈنی میں سوجن سے لے کر کے کیڈنی شرنک ہونے سے وہ چیزیں بچ ایسے کر کے اور ماتر گوکھرو اور کلتھ کا پانی پی کر کے اب بتائیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ اتنا بڑا لاب ہو جاتا ہے دونوں پیروں میں بھی ایسی یہ پوائنٹ ہے کپال باتی کرتے رہے اور یہاں سے ایسی دباتے رہے ہیں ہاتھوں پیروں کے تلووں کے بیچ میں ایسے دبانا ہے اور پھر یہ چھوٹی آنگولی دونوں ہاتھوں میں اتنا یہ کرنے سے ایسے ہی کپال باتی کے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کا دھیان اتنا سا دے لیں گے تو ہمیں تو کروڑوں لوگوں کو نہ بھی اور جو ہو گئے ان کو بھی سستہ بنانا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ پرانایا ہم کرتے کرتے ہم اپنے پوائنٹس کو بھی پریس کر کے اس کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں سوامی جی کڈنی کے چار بڑے دشمنوں میں سے ایک ڈائیوٹیز کا نام بھی ہے ڈائیوٹیز کیسے ٹھیک کریں تاکہ کڈنی کی بیماری سے بھی بچا جائے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے تو ڈائیوٹیز والوں کے تین چیزوں پر سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے ایک کڈنی دوسرا آنکھیں اور تیسرا ان کو نیورو پہتی ہوتی ہے نروس سسٹم ان کا بہت ویک ہو جاتا ہے تو منڈو کا آسن منڈو کا آسن اور جو ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے بتایا پاور مکتہ آسن ماتر دو آسن کر لیے اور دو کپال بھاتی اور انولو ملو ماتر دو ہی پرنائم کر لیے پھٹکی یا میتھی جتنا مل جائے اتنا اس کا بھی رس ملا دے اور یہ پانی پلا کر کے ہم نے ڈائیوٹیز کی پیسنٹ کو نون ڈائیوٹیک کیا جن کی ایچ بی ایون سی جن کی بارہ سے چودہ تک پہنچ گئی تھی ان کو ہم نے پانچ پر لے آئے نون ڈائیوٹیک کر دیا یہ روج ہم کر رہے ہیں ابھی میں پرانچل کا اور سوہم کا آج کا ایکجامپل دے رہا تھا جن بچوں کے آٹھ آٹھ سو سوگر پہنچ چکی تھی انہوں نے یہی جوش پیا مدھو ناشنی مدھو گریٹ آگے جھک جائیں مدھو ناشنی کھالی پیٹ ایک ایک دو دو گولی مدھو گریٹ کھانے کے باد دے دیتے ہیں اور ایک ایک آسن یا جی زیادہ نہ کر پائیں ایسے تو دس بارہ آسنوں کا پورا پیکیج بھی ہم نے بتایا ہوا ہے ماتر دوتین آسن منڈوک آسن پوان مکتاسن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا اور جن سے بن پائے ان سے یوگ مدھراشن بھی کرا دیتے ہیں سواثمار چھوڑ چاہو گے جن سے بن پائے ان سے اردھمت سندراشن بھی کروا دیتے ہیں ایسے اور شیس یہاں بھکرہ آسن تو آرام سے کرے لیتے ہیں ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے ایسے بہت آرام آرام سے یہ عبیاس کیا جاتے ہیں اور اسی سے ہی سوگر کنٹرول ہی نہیں کیور ہو جاتے ہیں ڈائیپٹیز کے پیسے نون ڈائیپٹیز کو ہو جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور ڈائیپٹیز کے کمپلیکیشن بھی دور ہو جاتے ہیں جس میں سب سے بڑا اور پیالا کمپلیکیشن ہے کنی کے گریٹینے لیور بڑھنے لگتے ہیں اب اس سے یہ عبیاس بچا دیتے ہیں اور یہ پوائنٹ بھی دبالے یہاں کنی کا پوائنٹ تھا تو یہاں سوگر کا پوائنٹ ہاتھوں میں تھا آدھبو تلاب ہوتا ہے ڈائیپٹیز کی بی پی کی ہم تھائرائیڈ کی کولیسٹرول کے تو پہلے دن سے دوائی بند کر دیتے ہیں 99% لوگوں کے اور لوگوں کے من میں ایک کنٹھا ہے ایک بھرانتی ہے ایک میتھ ہے کہ سوگر کے پیشن نون ڈائیپٹک نہیں ہوگی ہم نے کیے تو پھر جب سوگر ہی ٹھیک ہوگی تو سوگر کے کان سے ہونے والا یہ کرٹینین کا بڑھنا اپنے آپ کے کانٹرول ہو جائے اس میں چندر پروبھاوٹی گوکشورا دی گوگل برکدو شربتی برکدو شرکوات یہ بھی ہم پریوک کرواتے ہیں یہ بھی جبردست ہیں کڑنے کے لیے تو اتنا تھوڑا تھوڑا دھیان دیں گے بڑھ یہ گوگوکشورا بھی اس میں اچھا لہاب کرتا ہے جن سے بن جائے تو وہ یہ بھی کر لیا کریں ایسے کرنی اس کا بھی سیرہ کڑنے پر اثر ہوتا ہے کڑنے پر بھی اثر ہوتا ہے اس سے پروشٹیٹ بھی دیور ہو جاتی ہے سوامی چی کئی بار یورین انفیکشن بھی کیڈنی فیلیور کی وجہ بنتا ہے اور یہ پریشانی محلاؤں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے تو یہ یورین انفیکشن سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے یوگ اور آیر رویت کے نسکے بھی آپ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے ایک بار ہاتھ اٹھانا اب یہ اتنے لوگ دونوں ہاتھ اٹھائیے ایک تو پوری اٹھ گئے اس کو لگتا ہے زیادہ دکھت ہو رہی ہے تو یہ اتنے لوگوں کو تو یورین انفیکشن یہ ہی پر دو میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے ان کو یہ کرٹی پوپلوم ہے تو یورین انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم دن بھر گوکھروں کا صبح سام تو کادہ پلائی دیتے ہیں صبح سام کادہ پلانے کے ساتھ دن بھر اب گوکھروں کا پانی پینے سے کتنے لوگوں کو لاب ہوا ہے اب یہ ایک ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے رکھو پانی سویسے شام تک پیلاتے جن کو بھی پیلنے کی پر بھولم ہوتی ہے اور ان کو فائدہ ہو جاتا ہے یہ لائیو اگزام پل اور ایڈیا ٹی وی پر تو کروڑو لوگوں نے دیکھ کر کے فولو کرنا شروع کر دیا اسی لیے یہ گوکھرو جو کبھی 20 روپے 25 روپے کلو ہوا کرتا تھا آج کل یہ 5 روپے کلو ہو گیا لیکن یہ جبر دست ہے دو چمال تھوڑا سا دردرہ سا کوٹ کر کے اور اس کو 400 گرام پانی میں پکائے اور 100 گرام بجائے تا چھان کے پلا دیکھ گوکھرو اور ایک خاص بات اور بتا دینا چاہتا ہوں مناکشی جی کسی کسی کو پروٹین لیکیز بھی ہو گا اور جن کو بلیڈنگ بھی ہوتے تو گوکھرو کے ساتھ ششم کے پتوں کا پانی پلا دیتے جن لوگوں کو پروٹین لیکیز ہوتا ہے یہ پرنام میرے سامنے ابھی کئی کیس میں نے دیکھ گلوئے گوکھرو اور آولا کسی کو کھالی گلوئے اور آولا سے کسی کو گلوئے گوکھرو آولا تینوں سے کسی نے کھالی آولا اور گلوئے لیا اسی سی ٹھیک ہو گیا کسی نے گلوئے گاکھرو آولا لیا تین سے لے کر سات دن کے اندر یہ بڑی بات بتا رہو معنی تین سے لے کر اور سات دن میں ہی لوگوں کے یہ پوٹین لیکیج اس میں لوگوں کی بہت پیسے پڑھ پہ پیسے لے کر کے اکی کرو پہ خرط ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں بھارت میں تو علاجی نہیں امریکہ جانا پڑھتا ہے اچھا سوامی جی گوکرو کی بات ہم بہت وقت سے بتا رہے ہیں گوکرو کا استعمال ہے سوامی جی جی ہسن بھائی گوکرو کے استعمال کا صحیح طریقہ ایک بار پھر سے بتا دیجئے کتنا گوکرو لینا ہے آپ نے 400 گرام پانی کو کہا ہے اس میں گوکرو کتنا لینا اور کھانے کے پہلے استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد استعمال کرنا دن میں کتنی بار لینا ہے بھیگو نا کتنی دیر ہے آج گوکرو اور کولت اس کا ہی ہم نے آج کے پاک ساستر میں رکھا آج کوئی مشٹائی نہیں بنے آج کوئی رسگلے اور لڈو جلیوی اور عمرت نہیں بننے والی آج گوکرو کا کارڈا اور کولت کی سوپ کیسے بنانی ہے یہ ہم نے رکھا آج ساڑھ آٹھ مجھے بتا دیں گے آج سوامی جی ایک اور وشہ بہت ضروری ہے ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ لوگ بہت سارے کھانے پینی کے ساتھ کنکر پتھر کھاتے رہتے پھر دیرے دیرے ہمارے شریر میں اسٹون بننے کی شروعات ہوتی اور اسٹون جو ہے عام طور سے کڈنی میں بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے لوگوں کو اور اس کا درد ہے وہ بہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو ایک تو اس کے درد کو ہم انسٹینٹ کیسے کنٹرول کر سکتے کیسے اس سے راحت مل سکتی ہمیں اس کا جو جادوی پوائنٹ ہے وہ بھی بتا دیجئے اور پتھری کو ہمیشہ ختم کر دیا جائے اور دوبارہ پھر پن پی نا تینڈنسی بھی ختم ہو جائے اس کے بارے بتائیے تو ایک تو بات بتانا چاہتا ہوں حسین بھائی جو کنکر پتھر اندر چلے جاتے ہیں تو ٹویلیٹ کے ماد دھم سے نکل جاتے کلسیم ہوتا کھانے پینے چیزوں میں کھانے میں بھی پھلوں میں بھی دود آدم کیلسیم بڑی کے لئے بھی ضروری ہے رو کڑی ہے کلسیم دیپوزیٹ نہ ہو کلسیفکیشن نہ ہو تو ہر کے لئے تو میں اردن کی چال اور دال چین بنای ہو اور کپال بات لگات کرتے لوکی کا جو سپی تے تو ہر میں کلسیم کلسیفکیشن یہ بہت خطرناک ہوتا ہے پھر کنی کے اندر بھی کھپال بھات ہی کریں اور یہ دائیں طرف ایک آپ دیکھ رہے پتھر چٹا یہ چھپ چھپے اس لیے جیسے کل ہم نے ناگ دون بتایا تھا باوشیر کے لیے ایسے ہی یہ پتھر چٹا ہے جو بردست ہے کڈنے کے لیے اور پتھری کے لیے تو رام بار ایک اشمری ہر کواد دے دیتے ہیں اشمری ہر کواد اور ورکہ دو شر کواد یہ بھی ایک ایک چمبچ چار سو گرام پانی میں پکا ہے اور جب پچاس گرام یا سو گرام بچ جائے تب چھان کر کے پی لیں ہمارے آئر وید میں گوکرو کولتھ ورون پونرنوہ پاشن بھیج اور میتھی یہ اشمری ناسک ہیں اور وقت دوسر میں تو پانچ ترین مول سے لے کر کے سارے ارنی سے لے کر کے پتھا پاپڑا سے لے کر کے ایک سے لے کر کے بہت کچھ ایس میں تو تو یہ اشمری ہر دونو ہی چبردست ہیں اور جو کا کشار بناتے ہیں یہ وہ کشار معنی جو کو فوپ کر کے پھر اس کو پانی میں ڈال دے تو اس کا نمک یہ کھٹا ہو جاتا ہے یہ وہ کشار ہے مولی کشار مولی مولی روز کھائیں مولی اور جو جو کھاتے ان کو جندگی میں کبھی پتھری نہیں بنتے اور کبھی ان کی کڈنی خراب نہیں ہے یہ چبردست ہے ہم تو مولی کا رس پلا کر کے کڈنی کے سٹون نکالتے ہیں اور گوکھروں کا پانی پھلا کر کے اور جو کا آٹا کھلا کر کے جو کا پانی بنا دیتے ہیں اس کو اُبال کر کے جس اس کا ایفکیسی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں یہ کڈنی سٹون کے لیے کڈنی کو اور سوامی جی ایک لوگوں کے بیچ بات بہت کہی اور سنائی جاتی ہے جس بھرم کو آپ نے بار بار توڑا ہے آج بھی توڑا ہے کہ کنکر پتھر جو ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے شریر میں جاتا ہے وہ پتھری بننے کی وجہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کیلشیم ڈیپوزٹ ہونے کی وجہ سے پتھری بنتی ہے اہم طور سے دھارنا لوگوں میں ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ جو کنکر جا رہا ہے تھوڑی بہت چھوٹے موٹے کنکر چلے جاتے ہیں وہی بعد میں پتھری کی شکل لے لیتے ہیں بہرحال سوامی جی کرونا کے بعد بہت سارے لوگوں میں کڈنی کی پریشانی دیکھی گئی اب یہ کورونا ایک الگ طرح کی مسئیبہ تھا اور اس سے بہت ساری مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں تو لوگوں کا اس کی وجہ سے کرٹینین کا جو لیول ہے وہ بھی کافی بڑھ رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کورونا کے بعد یہ بیماری جو ہے کرونک نہ ہو جائے کڈنی کی سمسیاں اور بڑھ نہ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے خاص طور سے کورونا پیشنٹ کو جو کورونا سے ریکوور ہو گئے ہیں دیکھو گلوئی کڈنی کے لیے بھی پرموشہ دی ہے یہ بکھار کے لیے اوبی سیٹی کے لیے سبی پرکار کے بیکٹیر وائرل فنگل انفیکشن کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے ہڈیوں کے لیے ایمینیٹی کو بڑھانے کے لیے تو اچھی ہے ہی ہے یہ کڈنی کے لیے بہت اچھا جتنے بھی کورونا پیشنٹس ہیں جن کو پہلے کورونا ہوا تھا آگے کورونا ہونا کی سمبھاؤ نہ ہوگی آپ کورونا ہونا کر کے جو کوویڈ کمپلیکیشن سے گزر رہے ہیں سب کو گلوئے جرور پینی چاہیے اور گلوئے کے ساتھ گوکھرو اور آنلا بھی اور لے لیں گے تو کوویڈ پیشنٹس کے تمام کمپلیکیشنز دور ہو جائیں گے یہ میرا ہجاروں ہجاروں لاکھوں لاکھوں کوویڈ پیشنٹس پر انوبھاؤ ہے اس لیے گلوئے کا سیون سب کریں یہ گلوئے رام بان ہے کیڑی نکل بلکل اور اب تو بہت سے لوگ ایسے ہیں سوامی جی جب انہیں اپنے گھر میں ہی یہ جڑی پوٹیاں لگا لی ہیں اور نئی نووت یہاں آگئی ہے سوامی جی کہ اپنے سسائٹی میں میں گلوئے کا پودا ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو کہیں ملتا نہیں ہے ایسی لوٹ مچی بھی ہے اچھا سوامی جی اب ہم سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بہت سارے درشکوں نے اپنے سوال بھیجے ہیں اور پہلا سوال شروطی کا ہے شروطی سوال پوچھ رہی ہے اپنے پاپا کے لیے پاپا کی کیڈنی میں پتھری کا آپریشن ہونے کے بعد انہیں پھر سے دونوں کیڈنی میں 14 ایم ایم کی پتھری ہو گئی ہے یعنی ایک بار پھر سے وہ جب کہہ رہے تھے نا کیلشن ڈپاؤزٹ ہو جاتا ہے یہ پرابلم ان کے ہے تو اس سے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ ابھی ایک بیٹی میرے پاس آئی یہیں سیوالگ نگر کی سیما کچھ نام تھا پجھے اچاری جی نے کئی بار یہ اپائے بتایا وہاں یوٹیوب پر بھی ملتا ہے ایک مٹھی گو کرو اور ایک مٹھی کلت رات کو بھی گو دیا قریب ایک لٹر پانی کے اندر دونوں کو دردرہ کھوٹ کر کے ایک لٹر پانی کا جب دھائی سو گرام بچ جائے تو اس کو تین بار پی لیں سو سو گرام کر کے سترہ سی کرام کر کے تین بار صبح دوپر شام تین بار پی لیا ایک سبتہ سے لیکے دس دن میں کتنے ہی کنی بار بار کنی میں بار بار سٹون فورمیشن کے یہ ٹینڈنسی بن جاتی ہے یہ جو ٹینڈنسی بار بار سٹون بننے کی بار بار کا انسٹسٹر ادھاتی ہے تو ایک زیکنسی نکالی دوسری جگہ ہو گئی یہ جو ٹینڈنسی ہے وہ ہی ختم ہو جائے گی سوامی جی رات میں بھی گونا ہے اور صبح اس کو عبال کر کے ایک لیٹر کو گھٹا کر کے سو دو سو ایمل کر لینا ہے پھر تین حصوں میں باٹ کے پینا ہے تو کیا اس وقت میں اس پانی کو فریج میں رکھنا ہے یا باہر ہی رکھ سکتے ہیں ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پی جائیں باہر رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی بھی طرح کے بیکٹیریا کوئی وائرس کوئی ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں جیسے ایلویرہ کی دوس کو کبھی نہیں رکھنا چاہیے لیکن یہ جو کارڈے ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے ان میں کسی بھی طرح کی کوئی درگند کوئی بیکٹیریا کوئی کسی بھی طرح کے کوئی فنگس پیدا نہیں ہوتی اگلا سوال سوامی جی انراک کا ہے ان کی عمر 21 سال ہے کیڈنی شرنک ہو گئی ہے اور کریٹینین لیول 13 ہے اس کے لئے کوئی اپائے بتا دے اور یہ راب یہ کیڈنی شرنک ہوئی تو میں نے دیکھا جن کے 6-7 ہو گئی تھی 9 سینٹری میٹر سے ان کو میں نے ٹھیک کیا ہے لیکن کریٹینین بھی بہت زیادہ ہے تو ان کو صبح شام تو مٹی کی پٹی رکھنے پیٹ اور ان کو کٹی سران بھی کرنا ہے ایک ٹب میں جس میں نابی تک پانی آ جاتا ہے پیر باہر نکل جاتے ہیں اس میں بیٹھ کر کے کپال بھاتیں کریں ٹب سنان کریں مٹ کے پٹی کریں اور دن بھر جو کے آٹے کے ہی روٹی ہے جو کا دلیا ہی کھائیں اور جو کا ہی جو کولتھ جو کولتھ اور یہ گوکھرو کا پانی پی ہے جو ابھی بتایا تھا یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور ایک چمچ نیم کے پتوں کا رس اور ایک چمچ پیپل کے پتوں کا رس بھی لے لیں اس سے بھی ہم نے لاکھوں لوگوں کی کی میڈنی فیل ہونے سے بچائی ہیں اور یہی گوکھرو یہی گوکھرو یا برک دو شرکوات اسی اور تھوڑا سا گگل اور گھی ملا کر کے اس کا آون بھی کرے اور وہاں پر پرنائیم کرے تو میں نے جن کئی چیزیں ان کو کرنے پڑے گی کپال بھاتی انولوم ملوم ایک ایک گھنٹہ کرنا پڑے گا آسن جو بتائے تھے خالی دو یہ آسن کر لیں پون مکتاسن اور منڈوک آسن اس سے ان کا ادھار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ان کو کیڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کرانا پڑے میرے بھائی بہت اچھی بات ہے سوامی جی بہت اچھی بات ہے اگلا سوال انکیتا کا ہے ان کے بھائی کا بھائی کو یورین انفیکشن کی وجہ سے چھے سال کی کم عمر میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور دوسری کیڈنی بھی کام نہیں کرتی ہے اب ان کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے اور وزن نہیں بڑھا ہے ان کا یعنی بہت ساری پریشانی ان کی ہے ٹرانسپلانٹ ہوا تھا بہت پہلے اور دوسری کیڈنی بھی ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے وزن بہت کم ہے وزن ٹھیک سے بڑھ نہیں رہا ہے اب دیکھو کڈنی بھی گڑھ بڑھ ہو گئی تو کڈنی کے لئے تو جو اپائے بتائے ہم نے گلوی گوکھرو آمولا سے لے کر کے گوکھرو جو اور کلت سے لے کر کے ورکدو شر وٹی ورکدو شرکوات چندر پروفاوٹی گوکشورادی گوگل ان میں سے نیم کے پتے اور یہ سب اپائے تو کرے کرے پیپل کے پتو گرس اس میں ایک اپائے اور کر لے جن کا وزن کم ہو رہا ہے وہ سوگر نہیں ہے تو خجور دو تین پیس سے شروع کر کے دو تین دانے سے لے کر کے پانچ سے دس خجور لے سکتے کیلہ کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں اور یوگا بھیاس میں سوری نمسکار پچیس پچاس بار کرے اور اشوگندہ اور شتاور وزن بڑھانے کے لئے رام پان ہے ویسے تو ہم نے ویٹ گین بھی حربل ویٹ گین بنا رکھا جن کو بھی ویٹ گین کرنا ہے تو تین سے پانچ کے لئے ایک مہنے میں وزن بڑھا سکتے ہیں اور کپال بہاتی کرنے سے جو کھائیں وہ حجم ہو جائے گا سوامی جی جو شتاور آپ کہتے ہیں وہ دن میں ایک ہی بار لینا ہے یا دو بار لیا جا سکتا ہے اس کی کوانٹیٹے کتنی رکھنی چاہیے ایک دو دو تین تین گرام سبہ شام دونوں وقت لے سکتے ہیں تو پچنے میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے اس لئے دو تین گرام سے زیادہ نہ لیں دو تین گرام اشوگندہ اور دو تین گرام شتاور یہ وجن بڑھانے کے لئے رام بان ہے لیڈیز کے لئے وشیش روپ سے شتاور اور پرشوں کے لئے وشیش روپ سے آشوگندہ اپیوگی ہوتا ہے جی اگلا سوال یوگیندر کمار کا ہے یوگیندر اپنی ماں کے لئے پوچھ رہے ہیں ان کے ماں کے عمر ستر سال ہے ان کو یورین لیکیج کی پریشانی ہے اور خاص طور پر رات کو وہ زیادہ پریشان ہوتی ہیں ان کے لئے اپائے بتائیں سوامی جی یورین لیکیج تو میں نے یہی پر بیٹھے ہیں یورین لیکیج میں اور بار بار پیشانی جانے میں کتنوں کو فائدہ ہوا ہے ہاتھ اٹھا نا ایک دو کے ایک ساتھ یہاں یہ کھالی گوکھرو کا پانی پھلایا ہے اور چندر پربھاوٹی گوکھشو را دی گوگگر بس یہ دو ہی چیزیں اس کی امرجنسی کے طور پر تھوڑے دن پندرہ دن سے لے کر کے ایک مہنے تک وشت اندک وٹی بھی لے سکتے ہیں ایک دم فائدہ ہوتا ہے گھرے لو پائے اور باتا دیتا تل اجوائن اور گوڑ اس کے ہم لڈو بناتے کوٹ کر کے تل اجوائن تل لے لیا چار چمچ اجوائن لے لی ایک چمچ اور گوڑ لے لیا چار چمچ اس کو کوٹ کر کے اور چھوٹے چھوٹے ایسے لڈو بنا لیں اور اس کو کھا لیں اس سے بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے اور باقی بھائی میں نے بتائی دی 100% اس کا یہ علاج لیڈیز کو بھی اور جنٹس کو بھی اور لوکی کا جوس 200-200 ایمل 5 کالی مرچ اور 11 پتے تلسی کی یہ لینے سے پی اے سے اور سی اے وان ٹونٹی فائی یوٹریسٹ کا کینسر اور یہ پوٹریسٹ کا کینسر تک اچھا ہو جاتا ہے ایک سبتہ سے لے کر کے ایک مہنے میں ہی مہنے ریجلٹ دیکھیں بہت بہت اچھی بات ہے سوامی جی اور لوگوں کو فائدہ ملنا بھی چاہیے لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرنے کے لیے ہم نے اس مہم کا آغاز کیا تھا اور لوگوں کی پریشانی گھٹ رہی یہ بہت اچھی بات ہے سوامی جی آج آپ بتانے والے ہیں گوکرو کا پانی اور کلت کی دال کا جو سوپ ہے وہ کیسے بنانا ہے اس کے ذریعے کڈنی کو ہم ہیلدی بنایا رکھ سکتے ہیں اب اس کی بات کر لیتے ہیں ہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں ایک طرف تو یوگ سلیر ہے ہمارے سب بھائی بھین یوگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سیملا مرچ ہے یہ سیملا مرچ لال والی اور ہری والی دونوں ہیں پھر یہ پھول گو بھی اور یہ بروکلی اور ساتھ میں ہی یہ مسروم یہ بہت اچھی ہوتی ہیں یہ کڈنی کے لیے اس کا آکار بھی کڈنی جیسا ہی ہے مسروم کا آپ دیکھ رہے ہیں کڈنی جیسا ہی آکار ہے جیسا آپ دیکھا رہے تھے بار بار ویجوالز میں اب اس کو ایسے سٹیم کر دیتے ہیں اور اس میں نیچے پانی بھرا ہوا ہے اور اس کا پانی بھی سوپ جیسا ہو جائے گا اس کو پی لیں پھر ادھر یہ تو یہ بتا دیا اس کو کیسے سٹیم کر کے لینا ہے اور اس کے گون دھر پورے برکران رہتے ہیں دو چمچ ڈالی ہم نے گائے کا گھی اور اس میں تھوڑا سا اجوائن ڈال دے تھوڑا سا اجوائن تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑی سی میتھی ڈال دی اور اس میں ایک چھٹکی بھر ہنگ ڈال دے یہ ہنگ جو ہے ہنگ اور یہ کلتھ کا کارڈہ تھوڑا سیندھا نمک ڈالتے ہیں اس کے اندر پہ یہ تیار ہے ابھی اور اس کو ڈال کر کے ہم نے ڈائیمنڈ کو گھیسا ایک دن میں نے ایڈے ٹیورپی بہتایا تھا اس سے تھوڑا سیندھا نمک ڈال دی تھوڑا سا سیندھا نمک اب یہ اس سے ڈائیمنڈ بھی پگھل جاتا ہے ڈائیمنڈ کے ہم بھسم بناتے ہیں جو کنسر میں کام آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ادھر دیکھو اب پورے فیملی میں کڈنی کی پروبلم ہے یا صبح سے شام تک پینا ہے تو قریب ایک مٹھی بھر رات کو پانے میں بھگو دیا اور صبح قریب ایک لٹر پانے میں ایسے ڈال کر کے پکا لیں اس کو تھوڑا دردرہ کوٹ لیں اس کو گخروت دردرہ کوٹنے کے بعد اور پھر اس کا پانی کا کلر دیرے دیرے چیندھ ہو جائے گا اور ایک لٹر سے یہ قریب دو سو دھائی سو ایمل بچ جائے گا تو اس کو پھر تین بار کر کے پچاس پچاس ایمل کر کے تین بار صبح دوپر شام تین بار کھالی پیٹ اس کو پی لیں تو کڈنے کے لیے رام بانے اس سے بہتر علاج کڈنے کا نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی اس گخرو کے ساتھ جو اور کلت ایک ساتھ بھی تینوں ایک ایک مٹھی بھگو کر کے ایسے پکا سکتے ہیں اور اس کا یہ جو سوپ بتایا ہم نے اس کو کیونکہ بہت ہارڈ والی دال ہوتی ہے کلت کی لیکن یہ پکری کے لیے سوامی جا آپ اس سے تیار کریں تک تک ہم ذرا کل کے کارکرم کے بارے میں درشو کو بتا دیتے ہیں کل دکھائیں گے بیچیوں کو کیسے بنائیں نہیں روگی باڈی کی ہر کمی کیسے کریں پوری یوک سے دیش کی ہر مہلہ کیسے بنے گی صحت مند اور بلوان کل بتائیں گے سوامی رام دیو صبح آٹھ بجے بیچیوں کو بلوان بنانا ہے انہیں آپ نربھر بنانا ہے تو کل کا یہ کارکرم آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے اور کل کا شو ہماری آدھی آبادی سے تو بلکل مس نہیں ہونا چاہیے آدھی آبادی دیکھیں ان کے ساتھ جو باقی بچی آدھی آبادی ہے وہ بھی موٹیویٹ ہو موٹیویٹ بھی ہو تھو اور ڈر کے بھی رہے تو سب کو اس سوستہ بنائیں گے اس بہن کو دونوں کیڈنیا خراب ہونے کی ستھی میں آگئی تھی کیڈنی پرسوزن اور اندر انفیکشن سے کھالی اور گوکھروں کا پانی پی کے اور پرانائم کر کے ٹھیک کھڑی آپ کے سامنے بہت بہت آشیرواز ایسے ہی سب سوستہ رہیں گے تو باقی بچ گئیں دھیرے دھیرے اور ہو جائیں بلکل بہت بہت پرانائم بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت شکریہ نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ